اسلام علیکم ناظرین پروگرام لیڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حالیس لیڈر اور لیڈرشپ لازم و ملزوم ہیں لیڈر لیڈر اور لیڈر سنا ہوگا آپ نے بہت بار سنا ہوگا لیکن شپ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے اندر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں شپ بیسیکلی ایس سٹینڈ کرتا ہے سروس کے لیے ہیچ سٹینڈ کرتا ہے ہارٹ کے لیے آئی انفلونشل ہے اور پی پرپس ہے تو جو ہمارے معاشرے میں ایک آٹھ میسنگ ہے جس ایک جو پرپس تھا اس لیڈرشپ کا وہ تھا سرونگ ویڈ ہارٹ فار دی پرپس گیٹنگ انفلونس تو بی انفلونشل ویڈ پرپس تو ہلپ ہدرز اب لوگ پار تو گین کر لیتے ہیں لوگوں کو ادھے تو مل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سکرین سے غائب ہو جاتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک ایسی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں جنہوں نے بے لاز کام کیا دن رات کام کیا اور ایک ہی جذبے کے ساتھ کام کیا کہ مجھے اپنے عوام میں رہنا ہے مجھے اپنے لوگوں کی اور اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے میں دیکھتا ہوں جس طرح سے وہ گروہ کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے اور جو ان کا عظم ہے وہ ہے اپ کمینگ لارڈ میر آف لہور انشاءاللہ اور اس سلسلے میں پریکٹیکلی انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے ان کا جو ویجن ہے وہ ان کے لیڈر سے بلکل مماثلت رکھتا ہے اور ایک خوبصورت طریقے سے وہ اپنے اس پروگرام کے لے کے چل رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو لارڈ میر لہور جو ہیں وہ نظر آئیں گے ہمارے ساتھ خوبصورت شخصیت میاں جابید علی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نوائے پاکستان کے پلیٹ فارم پر تشریف لائے آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش و خورم رکھے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر نوائے پاکستان کے لیے انوائٹ کیا ہے میں آپ کا مشکور ہوں ممنون ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس گریٹ آنر فارمی ایم ہیر میاں سب موسٹ ویلکم آپ کی جتنی ماشاءاللہ چارمنگ پرسنلٹی ہے وہ میرر ہے اس چیز کا کہ آپ نے لوگوں کو سرب کیا ہے اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ آپ ایسے ہی لوگوں کو سرب کرتے رہیں تو آغاز کرتے ہیں آپ سے لائٹ سے اور پولائٹ سے نوٹ سے سیاست پہ بھی باتیں ہوتی رہیں گی بات بھی سارے معاملات بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ چونکہ آپ ایک ابرتے ہوئے لیڈر ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے انسان بھی ہیں تو آپ کے بچپن سے لے کے لڑکپن تک پھر جوانی اور یہاں تک ابھی بھی بیسے ماشاءاللہ آپ جوان ہیں تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے پلیز دیکھیں جی زندگی جدو جہدے مسلسل میں گزری ہے اور گزر رہی ہے میں نے جب ہوش سبھالا سکول کے زمانے میں اس کا سکاوٹنگ کا شوق ہوا تو اس کے لیے پھر میں ہر سال مری میں جا کر گھوڑا گھلی میں میں کیمپٹینٹ کیا کرتا تھا تیاری کیا کرتا تھا دراصل ایک کمپٹیشن تھا بہت بڑا فیفت انٹرنیشنل جمہوری کا انقاد ہو رہا تھا ڈھاکہ میں تو اس کے لیے میں نے بھرپور محنت کی تیاری کی تو ہم پھر پنجاب سے بیس لڑکے سیلیکٹ ہوئے تو اس میں سے آئی واس وان آف تھم تو میں نے وہ اٹینڈ کی اُس دوران کرکٹ کا مجھے شوق ہوا وہ اس لیے ہوا کہ میرے بڑے بھائی میاں مسلیم مرہوم وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ انہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ گئے وہ کرکٹ وہ کھیلتے تھے اسلامی کالج ریوے روڈ کے بھی وہ کپتان تھے تو وہ مجھے کرکٹ کا ان کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا اور جو سٹیگل ہے یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ماشاءاللہ جو کہ کہتے تھے کہ آنسٹی is the best policy اس کے لیے ہر لمحہ ہر وقت آپ کو ہارڈ ورگ کرنا ہوگا ایزی لائف نہیں لینے ہوگی انہوں کی ماشاءاللہ بہت ہارڈ لائف تھی اور انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہمارے لئے بہت کچھ بنایا تو اصل میرے آئیڈیل میرے والد صاحب ہیں جن کی زندگی آخری ساتھ سو تک سٹیگل کے ساتھ ہی گزری خالصہ بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہر لمحہ ہر وقت آپ ایک پروموٹشن کے لیے کرتے ہیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اپنے گرد و نواغ کے لیے کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد سب سے پہلے پاکستان جی اس پاکستان کے لیے چونکہ مارے بزرگوں نے ہزار لکھ قربانیاں دے کر حاصل کیا اور آج جہاں پر ہم خوش و خورم زندگی بسر کر رہے ہیں آج ہم سایہ ملک بھارہ پر نظر دھڑائیں تو وہاں پر آج کروڑے مسلمان عذیت ناک زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں مقبوضہ کشمیر بھی شامل ہے تو اس ازادی کی اہمیت کو بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے اس سوچ کے ساتھ زندگی میں چلا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ پتایا کہ کرکٹ کا بہت شوق تھا وہ بڑے بھائی سلیم صاحب سے ملا اور سکول کے زمانے ہی میں پاکستان انٹر بورڈ کرکٹ ٹورنمیٹ کھیلا لہور بورڈ کے لیے گیا میں اور وہاں پر بھی کرکٹ بیس پر میں سلیکٹ ہوا اور وہاں پر بہت کرکٹ کھیلی اس دوران اس وقت ایک نیشنل سروسمن سکیم شروع کی تھی پاک فوج نے جس میں خود میں نے آپ کو ولنٹیر طور پر کیونکہ وہ تھی منیمم آپ کی ایج اٹھارہ سال ہونی چاہیے تو میرے چھ ماہ کم تھے تو میں جو سلکت تھے میجی صاحب ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں فوج میں آنا چاہتا ہوں میری بڑی خوہش ہے میری ایج اس طرح کم ہے تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا میں پاک فوج سلیٹ کیا وہاں پر ایز اینس من میں رہا 33 ایف ہماری بقیادہ کمپیٹ تھی جہاں پر رہا میں تو اس کے بعد پھر واپس آ کا اور میں اپنی گریجویشن مکمل کی ساتھ ساتھ میں کرکٹ کھیلی اور میں صاحب کا فرس کلاس کرکٹر ہوں صاحب کا فرس کلاس کپتان ہوں میں پیٹن اس دوران پھر میرے بڑے بھائی تھے پریویس صاحب روم جنہوں نے مجھے بزنس میں ڈال دیا تو میں بازل اس دوران میں چھوڑ کے کاروبار میں چلا گیا ہماری برانت روڑ پر شاپ ہے جو کے نائنٹی تھرٹی ٹو سے ہے جو کے والد صاحب نے بنائی اور آج بھی ماشاءاللہ قائم ہے بلکہ آج میرے پاس تھی اب میرے بیٹے کے پاس ہے اللہ برکت اس پر دانی ہوئی ہے تو کاروبار کے ساتھ کرکٹ کا مجھے بہت جنون تھا تو میری اپنی پنجاب کرکٹ کلاب وارس روڑ پر جہاں سے پہت نامور پلی جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں گئے ہے جس میں آپ سرفاز نواز وسیم راجہ افضل مسود آفت اس طرح کافی پلیئر جو ہمارے جو کوچ تھے وہ انٹر نیشنل ٹیسٹ امپائر تھے تو وہاں پر میری کلاب نے فیصلہ کیا آپ لاہور کرکٹ ایسوسیشن میں جائیں اور نمائندی کریں اپنی پنجاب کلاب کی تو وہاں مجھے انہوں نے بنا بھیجا تو وہاں میں نے پھر پہلا الیکشن لاہور کرکٹ ایسوسیشن کو کونٹیس کیا اور میں وائس پریزنٹ ایلیکٹ ہوا جبکہ پریزنٹ اجاز بھٹ جو سرویز نسیز کے مارے گئے وہ تھے میرے ساتھ تو اس سے پھر میرا کرکٹ کی آگنائز کمیٹی میں سمجھے چلا گیا تو میں نے اللہ کے فضل سے اٹھائیس سال پاکستان کرکٹ بور اور لاہور کرکٹ ایسوسیشن کو سر کیا وہاں پر مختلف عودوں پر رہا میں اور اس میں سریکٹر بھی رہا اور اللہ کے فضل سے آپ کا امر اکمل عمر اکمل رمیز راجہ یہ اپنا اس کے ساتھ اجاز احمد اپنا امر سوحیل اسے کلین مشتاق ایسے بی سیو پلیئر جو ہے وہ میری پروڈکشن ہیں ان کو انڈر نائنٹیم میں فرس ٹائم جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا پھر آگے ان کو پاکستان ٹیم سلیم ملک خصوصی طور پر بہت اس کے لئے میں نے فائٹ کی اور اس نے ماشاءاللہ بہت نام کمایا پاکستان ٹیم کے لئے ایسے اور بہت پلیئر ہیں ابھی اس وقت بھی مجودہ جو ہے یہ بابر آزم کو میں نے انڈر نائنٹی میں سلیٹ کیا تھا اس کے بعد ماشاءاللہ یہ پھر اپنی سکل سے اپنے پیشن سے ماشاءاللہ اس وقت باکستان ٹیم کا کپتان ہے بہت اونر کی بات ہے بہت عزاز کی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی شروع سے کرکٹ میں پرموٹ کیا پھر ایک نام نے لیا شاہنشاہ افریدی اس کا تعلق تو ملتان سے ہے تو لاہور سے کیسے یہ سلیکٹ ہو گیا یہ ایک question ہے تو بلکل میں دوزار سولہ میں ایک پروگرم شروع کیا جس کا نام تھا عمران خان ٹیلنٹ ہنڈ فاؤس بولنس کی اس کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں فاؤس بولنس کی ٹرائل لیے تقریبا چار زار سے پائنچ زار پر مشتمل تھے اس پر سے ہم نے آٹھ لڑکے سیلیکٹ کیے جس پہ یہ شاہن شاہ فریدی بھی سیلیکٹ ہو گیا ان کو لے کر میں پھر اسلام آباد گیا اور وہاں پر نئی مراک مرہوم جو میرے ساتھ شانہ بشانہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے ان کا میرا بہت قربت تھی بہت کلوز میرا ان کے ساتھ فیلیشن تھی سپورٹ کی وجہ سے اور پاکستان طریق انصاف کے بنیوں میں سے تھے ان کا بہت بڑا کردار تھا پاکستان طریق انصاف کے لیے امران خان صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں تو وہ وہاں پر دائیمنٹ کرگر کلاب کی گراؤنڈ میں ہم اس کو لے کر گئے وہاں پر امران خان صاحب ماشاء اللہ پرائم سٹر پاکستان انہوں نے خود وہاں پر دائیمنٹ کرگر کلاب میں تین گھنٹے وہاں کھڑے ہو کر بولی گریز پر ٹرائل لیے پھر اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کر کے پھر مجھے دیا کہ اس کو آپ انسی اکیڈی بہت ٹیلنٹ تھا جو کہ خان صاحب نے اس کو کیا اور آگے ماشاء اللہ یہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہے اس کے ساتھ میں یہاں لاہور میں ٹیسیو وان ڈے ٹیس میچز کرائے جس میں کہ 87 کا ورڈ کپ یہاں پر لاہور میں سیم فائنل ارگنیز کیا دوسے کھلا گیا اور ہماری تھی کوشش کے شیعہ میں ایک اپ رہے تو وہ سری لنکا نے ورڈ کا تو وہ سارا ارگنیز کیا میں نے گریکن کے ساتھ منسلک رہا تو اس میں تفاق کی یہ بات ہے میں رائش میری اچھرہ میں تھی تو وہ اچھرہ سے میں شفٹ کیا جہور اپنا یہاں پر نیشنل الیکشن ہوا اس میں بلوچ اور ممور رشید ممور رشید ہمارے کلاس والوں تھے ہم پارے سو کٹھے پڑھتے رہے تھے بلوچ صاحب سے بھی دوسری تھی میامر ممور صاحب صاحب کے دوسری تھی اس وجہ سے جی تو وہ نے ان کو سلیکشن میں بھرپور سپورٹ دی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس میں آئیں اور کانسلر کے الیکشن جو ہے وہ لڑے تو میری سیاست کا غاز ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنا بل الیکشن جو نائنٹی ون میں کانسلر کا الیکشن لڑا وار اس کو 76 جو کہ وہ الکہ اسے ان پی کے الکے سے بڑا تھا جو کہ سمسانی کوئی گاؤں ہے وہ سے لے ٹاؤن شپ تک وہ ایک الکہ تھا تو اللہ کے فرز سے میں الیکشن لڑا اس کے بعد پھر دوبارہ میں کانسل ہوا 98 میں پھر میں دو دفعہ ٹاؤن ناظم رہا ہوں لاہور میں دوزار ایک میں ایک بال ٹاؤن کا ناظم رہا دو وار پانچ میں سمر بڑ ٹاؤن ناظم رہا دو وار ماں میں میں ٹاؤن ناظم تھا تو میں امریکہ گیا تو وہاں میری امار خان صاحب سے ملاقات ہو گئی کچھ اپنا اچھی شراس آئی تھی ملنا جلنا تھا تو میرا ان کو ملاقات میں ہوں تو وہاں پر جب ملاقات میں نے بتایا تو وہاں پر نے جوان کرو پی ٹی تو میں نے پی ٹی جو ہے امریکہ میں جوان کی اور اس کے پاس خان صاحب کے ساتھ مل کے شانہ پشانہ جو جلسے جلوس دنے ہر جزہ ہر موجود کا ساتھ دیا بہت چیزیں سمجھنا چاہوں گا آپ نے ایک اوث دیا کہ پھر سپورٹس سپورٹس بیزنس پھر آپ نے سارے نشیب و فراز دیکھے دیکھیں چرتے سورج کی پوجہ ہے تو جو میہ سہبان ہیں ان سے آپ کا انٹریکشن کیسا رہا میہ ساتھ سے بڑا دلچسپ رہا میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کو کرکٹ کا بہت کریز تھا ہم تو ریگولر کرکٹر تھے اور ریگولر کرکٹ کھیلتے تھے ہم انہیں نے اپنے شوق کے لیے بقاعدہ اتفاق کرکٹ کلاب بنائی ہوئی تھی جو کہ اپنا برانت روڑ کی بیک سر پاتھی گراؤنڈ ہے جس کے رول پاتھی لگی تھی تھی